سلام علیکم پیارے بھئیو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ اچھا ہوں گے ماشاءاللہ آج پیارے بھئیو آج گھڑ فارمینگ کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا سیڈنگ کرنی چاہیے تو فارم میں کون سا جانوار رکھنا چاہیے کس جانوار میں آپ کو زیادہ فیدہ ملے گا جو یہ بڑے سائز میں بکری ہوتی ہے نا تو جو ایک سوا سوئی ہوئی ہے وہ آپ کے لئے بیسٹ ہے بعض اوقات لوگ ہیں جاتا پٹھیں لے جاتے ہیں پٹھیں کچھ اس میں مسئلے مسائل نکلاتے ہیں جو ایک سوا سوئی ہے یا دوسرا سوا ہے اسے وہ جلدی سوتی بھی ہے اور بچے جلدی دیتے ہیں جو پٹھیں ہیں اس میں اندر سے مسئلے نکلاتے ہیں کچھ سکانج ہوتی ہیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم چھوٹے سائز میں پٹھیں رکھیں چھوٹے سائز میں ہمیں زیادہ فائدہ ملے گا نہیں اس چیز میں ملے گا تو صحیح دیکھیں چھوٹی پٹھ ملتی ہے چھوٹے سائز میں ملتی ہے اس کو سال ایک سال آپ سام کرو گے سال سام کے سال میں آپ کا کتنا خرچہ ہوگا اس کے اوپر جو تقریباً ہے 35-40 ہزار کی تو آپ کو پڑ جائے گے اگر بلکل تیار کیے بڑی بن گئے اس سے بہتری ہے بڑے سائز میں جو بکری ہے نا تو فائدہ بنانے کا طریقہ بھی اچھا ہے تو آپ کو فائدہ بھی زیادہ ملے گا بڑے سائز میں اچھا بریڈر لے گئے نہ جتنا اچھا بریڈر رکھو گا نہ اتنا اچھے بچے آئیں گے باقی یہ جس طرح ہم جہاں بیچو اسی طرح یہ مال بک بھی جاتا ہے ان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے جو پٹھے ہیں نازک ہوتی ہیں بیمار ہو جاتی ہیں ہر چھے مہینے میں یہی بچے دیتے ہیں دو دو تین تین بچے بکریاں دیتی ہیں تو اس کے باوجود آپ کو پٹھے لینے کی ضرورت نہیں آپ کی اپنی بکریوں کے پٹھے بہت ہو جائیں گے جو فی میل ہیں وہ بکریوں کی وہ خود رکھو اور جو میل ہیں وہ آپ بیچتے رہو آپ کو ماشاءاللہ اتنا ریپونس ملے گا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تو آپ کو ان چیزوں میں ماشاءاللہ فیدہ بھی بہت زیادہ ملے گا جو بڑے سائز میں بکری رکھو جو نر ہیں وہ آپ بیچ دو یا سال تیار کر کے بیچو آپ کی مرض یہ چار پانچ مہینے کا پچیس تیس ہزار کا تو رام سے بھگ جاتا ہے آپ کے خرچے ضروریات ادھر سے پوری ہو جائیں گی اگر وہ آپ نہیں کرنا چاہتے عید پہ تیار کر کے بیچو پچاس ہزار ساتھ ہزار کا رام سے یہ بھگ جائے گا جو فی میل پٹھے ہیں وہ بھی آپ کی بچت ہوگی اور ماشاءاللہ دو تین سالوں میں ایک مثال ہے آپ نے پچاس جانور رکھا تو دو سو تین سو جانور آپ کا ایکسٹرا ہو جائے گا جو بکریاں ہوں گے ان کی نسل بڑھتے بڑھتے اس کے جو بچے ہوں گے وہ بچے دیں گے ماشاءاللہ ایسے کام بہت بڑھ جاتا ہے تو ان چیزوں میں آپ کو زیادہ فیدا ملے گا باقی جو سیٹنگ آپ کرنا چاہتے ہو میرا تو یہی مشورہ ہے اگر ادھر کی نہیں رکھنا چاہتے ہو اپنے شائر کی نسل بکریاں رکھو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سال میں یہ بھی دو بار بچے دیتی ہے ٹیڈی بھی دو بار دیتی ہے کوئی بھی بکریاں دو بار دیتی ہے بعض اوقات لوگ ہیں نہ ہو کہتے ہیں سال میں ایک بار بچے دیتی ہے یہ جھوٹ ہے بلکہ چولہ مہنے لائک جاتے ہیں ایک مہنے بعد یہ راجنپوری کراس ہوتی ہے جو ٹیڈی ہے نا پندرہ بیس دن وہ دس پندرہ دن کا فرق آتا ہے صرف کراس ہونے میں باقی سب کچھ ایک ہے تو وہ بھی تین تین بچے دیتی ہیں یہ بھی دو دو تین تین دیتی ہے ٹیڈی بکریاں ایک ایک بچہ بھی دیتی ہے یہ آپ کے سامنے ہے کس نے ایک بچہ دیا یارمزاد یہ دیکھو یہ ٹیڈی ہے نا ایک بچہ دیا یہ کنفرم نہیں ہوتا جو راجنپوری ہے نا وہ بھی تین تین بچے بھی دیتی ہیں ایک ایک بھی دیتی ہے وہ نصیب ملتا ہے تین بار بکری کو کراس کروا گئے ایک سائٹ بے فارم میں چھوٹا سا سائٹنگ کر کے نا جو بکری کراس ہو جائے اسے ایک سائٹ بے رکھو گبن بھی رک جاتی ہے اور جو انا پھر دوبارہ کراس بھی نہیں ہوتی گبن کھڑ جاتی ہے بعض اوقات لوگ ہیں نا دوبارہ کراس کرواتے رہتے ہیں بکریاں پھر گبن جو انا وہ نہیں ٹھہرتی جو پرائک دین ہوتی ہے نا تو آپ اچھا سا سا رکھو صرف دو گھنٹے کے لیے بکریوں میں چھوڑو اگر زیادہ چھوڑتے رہو گے یہ بریڈر جو انا تھک جائے گا کمزور ہو جائے گا پھر اتنا بکریہ نہیں لگا سکے گا دو یا تین گھنٹے اس میں پانچ چار بکریہ دس بکریہ کراس ہو رہی ہیں وہ ایسا ایسا دیکھ کے آپ کھول دو بکرے کو پھر جو انا سائٹ پہ باندھو اور دودھ بھی پیلاو اسے تو اس کے بعد اس میں طاقت بھی آئے کہ کھوڑا یہ وزنی بھی ہوگا بعض اوقات لوگ ہیں نا کھیمتی کھیمتی بریڈر رکھتے ہیں بکریوں میں چھوڑ دیتے ہیں وہ پھر یہ بلکل کمزور ہو جاتے ہیں پھر ان کا فیدہ بھی نہیں ہے پالنے کا چیز بھی پالو توڑا خرچہ کرو بکریوں کا دودھ ہو بکریوں میں پھلاو نہیں تو پھنچ کا لے کے وہ پھلاو آپ تو انشاءاللہ مزید معلومات آپ پیارے بھئیوں کو دیتے رہیں گے ہمارے تینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا ہے اور بہت اچھی ویڈیو بنائیں گے آپ بھی دیکھو اور دوستوں سے بھی دکھاؤ ویڈیو یہ ابھی بکریوں میں چھوڑ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو تو ویسے بکریاں کراس ہو گئے ہیں ایک دور نہیں ہوئے وہ بھی ہو جائیں گے یہ ابھی یہ بھی کراس ہو جائے گی ان چیزوں میں ماشاءاللہ آپ کو فیدہ بھی زیادہ ملے گا گوڑ فارمنگ میں ماشاءاللہ بہت زبرداست یہ طریقہ ہے اگر فارم بنانے کا کسی کا موٹ ہے یا سائٹنگ کرنا چاہتا ہے ان چیزوں میں آپ کو نقصان بھی نہیں ملے گا کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہ لو الحمدللہ بہت ہی اچھا کام ہے اور بہت ہی زبرداست یہ کام ہے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا ہے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے محمد صابر گوڑ فارم ڈیرہ غازی کان